ہمارے دیش بھارت کیلئے نشترپ سے گرو کی بات ہے کہ بھارت کا یان بہو بلی چندرمہ پر بیچا گیا ہے جی ہم بھارت یہ اپلبدی ارجت کرنے والا چوتھا دیش بن گیا ہے ابھی تک امریکہ روس اور چین نے ہی اپنے یان چندرمہ پر اتارے ہیں جب پہلی بار امریکہ نے چندرمہ پر اپنے یان اتارا تھا تب وہ دن اتیاسک مانا گیا تھا کہ کس طرح سے چندرمہ پر امریکہ کا یان اترا اب سوال اس بات کا ہے کہ اس رو نے چندرمہ پر یان کیوں بھیجا یعنی بھارت کو اس بات کیا ہوشک تھا کیوں پڑی کہ وہ اپنا یان چندرمہ پر اتارے سب سے پہلے تو اس رو کا جکر کرنا جروری ہوگا پچاس فرش پہلے اس رو کی استھاپنا ہوئی تھی اور اس رو کی ویک کیا بنی تب ہی سے اس بات کی کھوج میں جھوٹے ہوئے ہیں کہ انترکچ میں بھارت کے انسیٹ کیسے بھیجے جائیں اور لگاتار چندرمہ تک یادرہ کیسے کی جائے پچاس فرش بعد اب بھارت کو اس معاملے میں سفلتہ ملی ہے اور اس رو دوارہ چندرمہ دو کو لانچ کر دیا گیا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسے بہت سرکچت طریقے سے بھیجا گیا ہے اب سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ چندرمہ دو سے ہمارے دیش کو کیا فائدہ ہوگا یعنی بھارت کے لیے کیا جروری تھا کہ وہ چندرمہ پر اپنا یان بھیجے لگ بھک ایک ہزار کروڑ کی لاغت سے بنے اس یان کو بھارت کے لیے بھیجنا کیوں جروری تھا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ چاند پر مشن بھیجنے کے بعد تین طاقتور دیشوں کے ساتھ چوتھا دیش بھارت بن گیا ہے یعنی بھارت انترکچ کی مہا شکتی مانا جائے گا وہاں طاقتور دیشوں کے کلپ کا چوتھا سدس بھی بن گیا ہے چندرمہ دو میں رکھے گئے پیلوٹ سے ملنے والا ڈیٹا سے وہاں پانی اور کھنیجوں کی موجودگی کا پتہ چلے گا اور اس کے ساتھ ہی ویگیانک پریوک بھی شروع کیے جائیں گے یعنی ہمیں یہ پتہ چل سکے گا کہ چندرمہ پر پانی اور کھنیج تطووں کی کتنی موجودگی ہے وہاں ابھی تک جیون کی موجودگی کے کوئی پرمان نہیں ملے ہیں لیکن ویگیانک پریوک کے مادیم سے ہی پتہ چل سکتا ہے پانی اور کھنیجوں کی موجودگی کے بعد مہا جیون کی کیا سبھاؤں آئے ہیں سب سے بڑی بات دیا ہے کہ اس رو کی شکتی شیلی راکیٹ تتہ بھاری برکم پیلوٹ چھوڑنے کی چھمتا کے بارے میں دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ اس رو کتنا آگے بڑھ چکا ہے اس معاملے میں یعنی دنیا نے بھارت کی طاقت کل ہمان لیا ہے اس کے علاوہ اس رو دوارہ سگنیلنگ سنچار سنسر پرودگیگی کی چہتر میں بھی اپنا پردرشن کیا ہے سپیس کمانڈ والا دیش بن جائے گا یعنی بھارت کے لیے ایک اس میں سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ امریکہ روس اور چین ان تینوں کے پاس سیندرشتی سے مہکمون سپیس کمانڈ اپ لبد ہیں اور چین پر دباؤ دبانے کی درشتی سے یہ جروری ہو گیا ہے کہ بھارت کے لیے اس یعنی کو بھیجا جائے چین پر بھی اس بات کا بہت زیادہ دباؤ بنا ہے کہ بھارت اب سیندرشتی سے بھی مہکمون سپیس کمانڈ والا دیش بن گیا ہے اس کے علاوہ ستہیس مارچ دوہجار انیس کو بھارت نے اوبگرہ روڈی پرکشکس پا اے سیٹ مسائل داک کر بھی انترکچ پاور بننے کا ثبوت دے دیا تھا اس کو بھیجنے کے بعد سے بھی بھارت کی استثیتی پورے وشو میں بہت مجبوط ہو گئی تھی دھرتی کے بعد چاند پر بھوگولک آدیپتکی خوڑ میں بھارت اگرانی دیش بن کر ابرے گا یعنی بھوش میں چاند پر جن دیشوں کا آدھکار ہوگا چاند کی یاترہ کرانے کے لیے جو مہم چلائی جائے گی اور چاند پر جیون کی سمباؤنہ خوش جائے گی اس میں بھارت کا دعویٰ مجبوط رہے گا یعنی چاند پر آدیپت انہی دیشوں کا مانا جائے گا جنہوں نے چندرمہ کی یاترہ کی ہے کل ملا کر دوہجار باویس میں پرستاوید بھارت کے انترکچ میں مانوں مشن گگن یان کا راستہ دی اس کے ساتھ سپسٹ ہو گیا ہے یعنی دوہجار باویس میں بھارت چاند پر منش کو بھی اتار سکتا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر نشیت روپ سے بھارت کے لیے یہاں ایک بہت گروہ میں بات ہو جائے گی اب جانتے ہیں کہ کس طرح سے سفر پورا ہوگا دھرتی کے اردگرد بہو بلی گھومے گا ایک سے تیویس دن تک چاند کی اور روانہ ہوگا تیویس دن چاند کے سفر پر اسے تیویس سے تیسوہ دن لگے گا چاند کے ایک اکچہ میں پرویش ہوگا تیسوہ دن چاند کے اردگرد تیس میں سے بیالیس دن وہ گھومے گا لینڈر اور بیٹر لیٹر کا الگاہ ہوگا یعنی دونوں ایک دوسر سے جدہ ہو جائیں گے تریالیس دن اور اس کے بعد ربطار دھیمی کرنے کی پرکیریہ چمالیس دن ہوگی نیانتید لینڈنگ کی پرکیریہ ہوگی 48 دن اور لینڈنگ 48 دن ہو جائے گی یعنی 48 دن بہو بلی اتر جائے گا چندرمہ پر اور اس کے ساتھ ہی بھارت ایک وشو کی مہا شکتی بن جائے گا تو یہ تھا پورا سفر کی بھارت نے چندریاں کیوں بھیجا اور بھوش میں اس کے کیا لاب ہونے والے سبسکرائب آر چینل اور پریس دی بیل آئیکن فور مور اپریٹس